دوستو اگر آپ بھی روحی شرمہ کو اگلے سیزن کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں اور بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو سیزن کے آخری مقابلے میں ممبئی کی ٹیم جب ہاری نہ تو روحی شرمہ کے آنسو نہیں رکھے ان کی شندر پاری نے تو ممبئی کو جھتانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی لیکن اس بار بھی پانڈیا ہی ممبئی کی ٹیم کے نمبر ون ویلین بنے ممبئی کی ٹیم کی ہار کے بعد دوستو کیسے ٹوٹ کر روحی شرمہ نے ہار دیکھ پانڈیا پر چوکانے والا بیان دیا ہے آپ کو دوستو روحی شرمہ کا یہ پورا بیان دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ آگلے سال روحی شرمہ کو ممبئی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے کھیلنا بھی چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ ضرور گیجئے گا دوستو آئی پل دوستر چوبیس ممبئی انڈینز کی ٹیم کے لئے ختم ہو چکا ہے آج ممبئی کی ٹیم اپنی عزت بچانے کے لئے آخری مقابلہ وانکھیڑے کے میدان میں کھیل رہی تھی لیکن میچ میں کچھ ایسا ہوا کہ روحی تو دل جیت لے گئے لیکن ممبئی کی ٹیم نے ایک پر فرسے خود اپنے ہی موپر کالک پتوالی ہے وانکھیڑے کے میدان میں پانڈیا کے پاس پورا موقع تھا پھر بھی دوستو پہلے لخنوں کی ٹیم کو بلے باسی دی گئی لخنوں کی ٹیم بلے باسی میں زیادہ اچھا کرنا ہی رہی تھی کیونکہ دوستو اس ٹیم کے شروعاتی وکٹس ملنے میں زیادہ وقت نہیں لگا ستر پر تین وکٹ ان کے ہو گئے تھے لیکن نکولس پوراً نونتیس میں پچھتر رن جڑ گئے اور دس میں بائیس آیوش بدونی جسے کی سکور اٹھ کر دو سو چودہ تک پہنچ گیا سکور اچھا خاصا بن چکا تھا اور دو سو پندرہ رنچے اس کرنے کے لیے آج روحیت شرما نے جو توفانی انداز میں شروعات کی اس ایک ورلڈ کپ کو لے کرنا سب بہت خوش ہیں کیونکہ دوستو روحیت نے 38 گندوں میں ایک سو اسی کے سٹرائی کریڈ سے تین چھکے دس چوکے اڑسٹھ رن بنائیں یعنی کہ ایک ایسی شاندر پاری جس کے دم پر میچ کو بنایا جا سکتا تھا لیکن دوستو باغی کھلاڑیوں کے آنکھلے تو سنیے سور کمار یادف زیرو رن ہشان گشن تیرہ رن ایوالڈ بریوز تیس رن اور کپتان پانڈیا جناب آؤٹ ہوتے ہیں سولہ رن پر باغی کھلاڑیوں کے آنکھلے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دوستو ممبئی کی ٹیم جیت نہیں پائے الٹا بہت بڑے انتر سے ہاری ہے یہ ہار ہر کسی کو چوب رہی ہے اور دوستو ایک طرف جہاں بورے ممبئی کے سٹیڈیوم میں کھڑے ہو کر روحی شرمہ کے لئے تالیاں بچائیں تو وہیں ہاردک پانڈیا کو بو کیا ان کے وکٹ کے بعد اور اب دوستو ہر کو یہ بھی مان رہا ہے کہ یہ روحی شرمہ کا آخری آئی پیل سیزن تھا اور آخری میچ بھی ممبئی انڈینز کی فرنچائزی کے لئے کیونکہ اگلے سال وہ کس یور ٹیم کا رخ کرنے والے ہیں خیر دوستو آپ کو بتا دے کہ ہار کے بعد روحیت کا گصہ پورا فوٹا فوٹا ہاردک پانڈیا کی کپتانی اور ان کی گھٹیا پر لے بازی پر لیکن اب جاتے جاتے روحیت نے ان پر کیا کہا ہار کا ٹھیک راپوڑ چلیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ روحیت نے بھڑکتے ہوئے اپنے بیان میں کہا آخری میچ تھا بانکھڑے کے میدان میں تھا تو خاص تو اسے بنانا ہی تھا ممبئی کی ٹیم کی گندوازوں نے اچھا پردشن نہیں کیا یہ بات میں اچھے سے جانتا ہوں لیکن اب جب ٹارگیٹ سامنے تھا تو آپ کے سامنے اور کیا ہی ہو سکتا ہے علاوہ اس کے چیز کرنے کو میں نے بس وہ ہی کیا چیز کرنے کے لیے جو کچھ بن سکتا تھا جھوک دیا اور جب ایک اچھی پاری نکل گئی تھی بلے سے تب مجھے پوری امید تھی کہ باگی کھلاڑی مل کر میچ کو بنائیں گے بھی ٹیم کو جتائیں گے بھی جاتے ہوئے ہمیں فینس کو اداس نہیں دیکھنا لیکن افسوس اس بات کا کہ مجھے اپنی ٹیم کی بلے بازی کو سب سے گھٹیا بلے بازی کا نام دینا ہی ہوگا ایک میچ جو ہم جیت سکتے تھے اسے اپنے ہی گھر میں ہارے ہیں اتنے دن کی انتر کے بعد اتنے دن کی پریکٹس کے بعد واقعی میں ہمیں خراب ٹیم ہے ایک میچ جو ہردک پانڈیا میدان میں رہ کر نمندھیر کے ساتھ جتا سکتے تھے وہ انہیں بلکل بھی نہیں کیا اپنی ذمہ داری نہیں نہیں بھائی کیول اس میچ میں نہیں بلکہ پورے ہی سیزن میں وہ مجھے آف ٹریک لگے اور لگتا ہے کہ وہ ممبئی کی ٹیم کو گجرات کی ٹیم سمجھ بیٹھے ہاردک پانڈیا کو کپتانی پر کام کرنا ہوگا اگلا سیزن کھیل ہو یا نہیں یہ تو وقت بتائے کا لیکن آج کی ہار سے بہت دکھی ہوں دوسر روحیت نے صاف کر دیا ہے ہاردک پانڈیا کی گلتی ہی دوستو جیسا کہ آپ کو پتائے لکھنو اور ممبئی کے بیچ ممبئی کے گھرے لو میدان پر رومانچک میچ کھیلا گیا جہاں پر اس میچ میں ممبئی کی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بلے بازی کرنے کے لیے لکھنو کی ٹیم کو بلایا اس بیچ لکھنو کی ٹیم کی طرف سے کھیل راہول نے پچپن اور نکولیس پورن نے پچھتر رن کا یوگدان دیا جس کے چلتے آج لکھنو کی ٹیم نے دو سو چودہ رن چھے وگٹ کے نقصان پر بیس اوور میں بنا دیا اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے آئی ممبئی کی ٹیم نے لکھشے کو پیچھے کیا لیکن ممبئی کی ٹیم سے لکھشے کو اپنے نام نہیں کر پائی اور اس میچ کو ہار گئی اس بیچ ممبئی کی ٹیم کی طرف سے روحید شرما نے اڈسٹھ رن کا یوگدان دیا اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز کافی زیادہ دکھی ہوں اس میچ کے اندر ممبئی کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے باز بہترین بلے بازی کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیا تو وہیں لکھنو کی ٹیم کی طرف سے کافی زیادہ بہترین بننے والی لکھنو کی ٹیم کی طرف سے سبھی بلے بازوں نے بلے بازی کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ لکھنو کی ٹیم کے لیے کپتان کیل راہل اور نکولیس پوراً دونوں نے بہترین پردرشن کیا جس کے چلتے آج لکھنو کی ٹیم کو جیت ملی ہے لیکن اگر لکھنو کی ٹیم کے سامنے ہاردک پانڈیا روحید شرما کافی زیادہ بہتر پردرشن کرتے تو لکھنو کی ٹیم کے خلاف ممبئی کو آسانی سے جیت مل سکتی تھی تو وہیں کیون پیٹرسن نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے لیے اس میچ میں سبھی بلے باز اور گینباز بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے ہیں آج کے دن لکھنو کی ٹیم کی طرف سے سبھی کھلاڑی بہتر پردرشن کرتے ہوئے دکھائے دیئے ممبئی کی ٹیم کے لیے آج روحید شرما نے کافی زیادہ بہتر بلے بازی کر کے دکھائی ہے تو وہیں لکھنو کی ٹیم کے لیے کیل راہل اور نکولس پورن نے کافی زیادہ بہتر پردرشن کیا ہے حالانکہ ممبئی کی ٹیم کے لیے اگر ہاردک پانڈیا اور روحید شرما بہترین پردرشن کرتے تو شاید ممبئی کی ٹیم کو جیت مل سکتی تھی ہاردک پانڈیا کو کپتان کے طور پر بہتر پردرشن کرنا چاہیے تھا لیکن انہوں نے اس میچ کے اندر کافی خراب پردرشن کرتے ہوئے ہار کے قریب لے جانے کا کار رکھی آئے تو وہیں شویبکتر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے لیے اس میچ کے اندر روحید شرما نے کافی زیادہ بہترین بلے بازی کی ہے آج اتنا بڑا سکور ممبئی کی ٹیم کے سامنے تھا ایسے میں اس کا پیچھا کرنے کے لیے ممبئی کی ٹیم کے لیے روحید شرما کو بہتر پردرشن کرنا چاہیے تھا روحید شرما نے آج جس پرگار سے بہتر پردرشن کرتے ہوئے سب ہی کو پرباوت کیا ہے اس کی تعریف ہونی چاہیے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے لیے روحید شرما نے تو بہتر پردرشن کیا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی بلے باز بہتر پردرشن نہیں کر پایا جس کے قارن ہاردک پانڈیا بھی ہار کے اصلی زمدہ دار رہے ہیں ایسے میں میرا ماننا ہے کہ ہاردک پانڈیا کے قارن ممبئی کی ٹیم کو ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہیں سنیل گاوزکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ ممبئی کی ٹیم کے لیے اس میچ کے اندر ہاردک پانڈیا نے کافی سیادہ بہتر پردرشن کرنے کا پریاس کیا لیکن ایک بار پھر سے ہاردک پانڈیا نے کپتانی کے دباؤ میں آ کر کچھ خاص پردرشن نہیں کیا اگر آج ہاردک پانڈیا بہترین پردرشن کرتے تو ممبئی کی ٹیم کو جیت مل سکتی تھی ایسے میں میرا ماننا ہے کہ روحید شرما کو دوبارہ سے کپتان بنا دینا چاہیے کیونکہ روحید شرما کے بینہ ممبئی کی ٹیم کا کچھ بھی بہتر پردرشن دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ میرے انسار ممبئی کی ٹیم کے لیے ہاردک پانڈیا ہار کے اصلی ذمہ دار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے آج ٹیم کے لیے کچھ خاص کمال نہیں کیا جس کے قارن ممبئی میچ کو ہار گئی تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس میچ میں لکھنہوں کی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے ہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو وان کھیڑے کے میدان پر ممبئ انڈینز اور لکھنہوں سپر جائنٹس لیگ کا انتیم مقابلہ کھیلنے کے لیے میدان پر ادری اس مقابلے میں کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاوس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور لکھنہوں کو بلے بازی کرنے کے لیے آمنترت کیا اوپننگ کی شروعات کرنے میدان پر کپتان کیل راہول کے ساتھ دیودت پڑککل آئے وہیں ممبئی کی طرف سے پہلے اور لے کر آئے نوان تشارہ بہت ہی خطرناک گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے لکھنہوں کے بلے بازوں کو رن بنانا کافی مشکل ہو رہا تھا تب ہی اور کی دوسری گین پر انہوں نے اپنا شکار دیودت پڑککل کو لکھنہوں کے دونوں کے بلے بازوں نے کیول تین رن بنا پائے دو اور میں لکھنہوں کا سکور سات رنوں تک پہنچ پایا ممبئی کی طرف سے تیسرا آور لے کر آئے ایک بار پھر نوان تشارہ ان کا سواگت مارک سٹوینس نے دوسری گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اور اپنی ٹیم کے سکور کو تیجی سے آگے بڑھایا لیکن اس کے بعد تشارہ نے شاندار گین بازی کی اس آور سے بھی لکھنہوں کے بلے بازوں نے کیول سات رن بنا پائے اور ان کا سکور تین آور میں کیول چودہ رن تک پہنچ پایا وکیٹ کی تلاش میں ہاردک پانڈیا نے باولنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے گیند چوتھا آور پھیکنے کے لیے انچل کمبوچ کو تھمائی لیکن ان کا سواگت مارک سٹوینس نے تیسری گین پر شاندار چوکہ لگا کر کیا اس کے بعد بھی وہ نہیں رکے چوتھی اور پانچویں گین کو بھی چوکے میں تبدیل کر اپنی ٹیم کے سکور کو چار آور میں اٹھائیس رنوں تک پہنچا دیا اور اس آور سے چودہ رن بٹور لیے ممبئی کی طرف سے پانچویں آور لے کر آئے ایک بار پھر ارجن تیندلکر اور ان کا سواگت پہلے گین پر مارک سٹوینس نے شاندار چوکہ لگا کر کیا اور لگنوں کے سکور کو راکٹ کی رفتار کی طرح آگے بڑھایا دونوں بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے ہاردک پانڈیا کو اب وکیٹ کی تلاش تھی ارجن تیندلکر شاندار گین بازی کا نظارہ دکھا رہے تھے کیل راہل اور مارک سٹوینس کو بھی ان کی گین بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اس اوور سے بھی دونوں بلے بازوں نے کیول ساتھ رن بٹور پائے اور اپنی ٹیم کے سکور کو پانچ اوور میں 35 رنوں تک پہنچایا ابھی تک یہ مقابلہ برابری پر چل رہا تھا ممبئی کے گین باز بھی شاندار گین باز ہی کر رہے تھے تو وہیں لکھنو کے بھی بلے باز میدان پر پوری طرح سے سیٹ ہو چکے تھے کپتان ہاردک پانڈیا نے ایک بار پھر بولنگ سپیل میں بدلاف کرتے ہوئے پاور پلے کا انتی موور پھیکنے کے لئے انہوں نے گین پیوز چاولہ کو تھمائی